بسم اللہ الرحمن الرحیم گرمانی سبال حیر سبال نور اسلام علیکم ورحمت اللہ کیا حال ہے آپ کا کفلحال شو اخبار ذہن تمام میں اس لیے ملٹیپل لینگویج یوز کر رہا ہوں کیونکہ وان ڈالر اوٹلیٹ کا آج افتتہ ہے ریبن سچ چکے ہیں میمان اکسوسی کا انجزار کیا جا رہا ہے تھوڑے دیر کے بعد بقاعدہ اس کا افتتہ ہوگا اور آپ کوٹلی ذات کشمیر اور پیرافرز کے لوگ ایران میں بھی عباد ہیں میڈل ایسٹ میں بھی انگلینڈ میں بھی سعودی عرب سب جگہ تو آپ کے لئے خوشکبری ہے کہ آپ کے شہر میں اب ایسا آٹلائٹ کے جیسے آپ اول ڈام روٹل منچسٹر ریاض سعودی عرب دبائی عمل گوین شارجہ غرز تہران ایران جہاں بھی آپ جاتے تھے تو آپ کو ایک کوالیٹی چیزیں ملتی تھی اور اکنامیکل ہمارے ساتھ حضائمہ کیسے آپ پورا نام پوچھوں گا آپ کا حضائمہ شدار حضائمہ ویلکم ٹو کوٹلی آپ ہمارے مہمان بھی ہیں اور ہم آپ کے بھی مہمان ہیں تو آج آپ میزبان بھی بنے گے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں میمان پلس میمان پلس میزبان جی جی تو یہ کیا تیاری ہو رہی ہیں آپ تمہیں مالہ ریبان پولوں کی تازہ پتیاں اور بہت ساری چیزیں کچھ بتائیں گے میں یہ ہمارے مہمانے خصوصی ہی آ رہے ہیں یہاں پہ تو یہ ہم ان کا ویٹ کریں جب وہ آئیں گے تو بقاعدہ افتتہ ہوگا اس چیز کا دکان کا پھر اس کے بعد کسٹمر کی بھی روانگی شروع کی دعا ہوگی اس کے بعد پھر ہمارا کام سارٹ ہوں گے حضائمہ یہاں بڑی بڑی پارٹیاں آئی ہیں کلوار کرنے کے لیے سیزن لگا ہے پیسے کمائے رفو چکر ہو گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہاں لانگ ٹرم اپنا یہ بیدنس اور سرفسید دیں گے جی انشاءاللہ ہم ادھر لانگ ٹرم کے لیے آئے ہیں ہم سیزن وائز نہیں کام کرتے ہم لانگ ٹرم ہی کرتے ہیں جہاں پہ بھی مارا کام چال رہے ہیں ہم لانگ ٹائم کر رہے ہیں حضائمہ لوکیشن تو آپ کو بڑی پرائیم ملی ہے اور مزے کی بات ہے کہ یہ آپ بلکل نیو ٹاچ شاپ میں ہیں یعنی کہ پہلے یہاں کسی نے کاروبار نہیں کی آپ رانی دکان ہوئے گی جب سے پلازہ بنا ہے آپ پہلے اس کے کلائنٹ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کس وجہ سے باقی کاروباری لوگوں سے پرائیم سرفسید دیں گے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہمار پاس برائیٹی کافی زیادہ ہے دوسری بات ہم کسٹمر کو یہاں پر پوری پوری ساولت دیں گے اور جو بہر مدد بزار کی روانگی ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اس لحاظ سے انشاءاللہ دکان کام میں بہتری ہے اور کام اچھا چلے گا جو بزار کی سیچویشن ہے تو کیا ساری چیزیں ون ڈالر میں ون ڈالر تو اتنا مہنگا ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں دوسری ستر کی دیں گے یہ کیسا ہے یہ کسٹمر کی ساولت کے لیے ہے ساب کچھ چاہیے بیلٹ ہے ٹائ ہے پرفیوم ہے لیپسٹیک ہے سب چیزیں سب چیزیں ٹو سیونٹی کی ہیں ون ڈالر میں کیمرے کی طرف دیکھیں نا آپ کیا سالر میں انشاءاللہ آپ کو پوری کسمر کو پوری سالوت ملے گی ہر قسم کی ورائٹی یہاں پہ ملے گی ایک ہی چھات کے نیچے ٹائمنگ کلوزنگ اپننگ اور کلوزنگ صبح نوز بجے شروع ہوگی دکان ہماری سٹارٹنگ ہوگی اس کی اور رات ساڑھے دس تک انشاءاللہ درائی فرون کی ضرورت پڑتی ہے پلاسٹک میرے یہاں دیکھی ہے میل اور فی میل کے لیے یہ ساتھ سجانی میں بڑے کراس کی ہے اگر آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے جیسے کہ یہ ٹیبل کے کلوزنگ سے اس کے بعد روٹی آپ کو گرم جب لپیٹنی ہوتی ہے اس کے بعد بچوں کے لیے کیونکہ کونچ کے نہیں بلکہ پلاسٹک کے کپ سورا بھی ہیں یہ آپ کی بن آگئی بلٹیاں آگئی غرص کے ہر چیز یہ ہے بچے گاڑی چلاتے اور اس قسم کی یقین کر رہے ہیں کہ اگر آپ بڑے بڑے چھاپنی سینٹر میں جائیں گے تو کس کوائٹ ایکسپینسی ان ٹو سیونٹی اس ای میسیو رائس اور جو اس کا بقائدہ افتح کر رہے ہیں ریور کارٹا انہوں نے اور بقائدہ یہ ہے کہ ان کو یہاں اپنے جو دیگر رفقہ کے ساتھ یہ ہے کہ ون ڈالر آٹلیٹ میں دنزل لیا جا رہا ہے تو سردار افتحار نے بقائدہ افتحار گیا اور ساتھ ستھار فیصل بھی ان کے ساتھ ہی ہیں ون ڈالر شاپ دعا کا سسلہ جاری ہے اور جو ہی دعا ہوگی تو ہم آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے مامنہ خصوصی کے ساتھ اور دعا کا سسلہ جاری ہے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بتاتا جاؤں کہ یہ سارے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نائی پہ یہ بزنس سٹارٹ کیا ہے میرا ایک عزیز ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کامران کرے تو یہ شاید کوٹلی میں میرے خیال میں ایک دکان تہلے بھی ہے شاید نہیں دکان آئیے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو جانا کامیاب کرے تو بہت اچھا لگ رہا ہے جی عوام کی سولت کے لیے ہم کو میاری چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے اچھی چیز ہیں لوکیشن کیسی ہے جی الحمدلہ ٹھیک ہے جی یعنی لوگوں کی ایکسیس میں ہے چیکھیں ایزی اپروچ ہے مرکز ہے ہارٹ آف دا سٹی ہے تو اس میں تو یہ ایزی ایکسیس ہے بہت اچھا بات ہے کہ جی کوٹلی میں ایک بہت اچھا اضافہ ہو بھی ہے اس چیز کا اور کاروباری بھی بات آتے ہیں آپ تو مجھے ون یورو کھولی اور چلا گیا لیکن جو اس سے پہلے میرا خیال ہے میرا ناظرہ جو کھلی نا تو وہ ویسے ہی نمینل سی تھی وہ چھوٹی چھوٹی ویسے ہی اپنے لیکن یہ ان کی میرا خیال ہے میں نے سنایا کافی برانچیں اور دوسرا یہاں کے لوکل لوگ اس ویزنس میں انوال ہیں لوکل انوال میں اس کی گیرہ بارہ برانچیں ان کی سامباز وغیرہ میں رنگ کر رہے ہیں ان کا اپنے بیرہ اس وغیرہ جہاں تک میں نے سنایا تو یہ ان کا مال بھی معیاری ہوگا اور سٹینڈرڈ کا ہوگا کیونکہ افستہ سے پہلے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی تھی لیکن یہ ہے کہ باقیوں سے بہت کیسے مختلف ہی ہے یہ چارجر یہاں پہ پہنچ چیسے سوکر ملتا ہے یہاں پہ دو سو ستر ملے گا باقیوں سے مختلف ہمارے ساتھ ایک یونگ سٹر بھی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اس نے نام کیا آپ کا لگتا ہے کہ ٹی ٹونٹی دیکھتے ہیں یا کھیلتے بھی ہیں نہیں کرکٹ نہیں کھلتے ہیں نہیں اچھا کیسا لگا کوٹلی آ کے اور کیسا لگا یہ کہ یہاں بیندرس میں بیسیکلی ادھر ہی رہتا ہوں کوٹلی کے ہی ہیں جی گوڈ تو آپ کا پہلے بھی ایکسپریئنس تھا وانڈر شاپ کا نہیں پہلے میں میم صاحب کی دکان پر کام کرتا رہا ہوں گوڈ تو کیسا یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ چلے گا چلے گا یا دھوڑے گا بہت بہت شکریہ